موسیقی 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 جیسے حدیث میں بتایا گیا اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِي كَمْ سَلَّا فَلَاثًا اَوْ اَرْبَعًا کے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اپنی نماز اور تین یا چار میں شک پڑھ گیا چار رکعت کی نماز تھی کہ میں نے تین پڑھے یا چار پڑھے اب اسے معلوم نہیں ہو رہا ہے تو کیا کرو فَلْ يَتْرَحِشْشَكْ جو شک اور ڈاؤٹ پیدا کرنے والی چیز ہے اس کو چھوڑ دیجئے آپ اور اس کے بجائے جو پکی چیز ہے اس کو اختیار کریں یعنی تین اور چار میں چار میں شک ہے آپ کو چوتھی رکعت میں نے پڑھی ہے یا نہیں تین میں تو شک نہیں ہے تو پھر تین کی بنیاد پر چوتھی پڑھ لیجئے کیونکہ جو شک والی چیز ہے اس کو چھوڑ دیں وَلْ يُبْنِ عَلَى مَسْتَيقًا ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْن پھر کیا کرو جو یقین ہے تین رکعت پر آپ کا یقین ہے تو تین بنیاد پر ایک رکعت اور پڑھ لیں اگر اتفاق سے آپ نے چار پڑھی تھی تو یہ کتنے ہو گئے پانچ ہو گئے فَإِنْ كَانَ صَلَّ خَمْسًا شُفِعْنَا لَهُ کہ اگر وہ پانچ پڑھا تھا تو دو سجدوں کی وجہ سے اب یہ چھے بن گئے گویا آکے اس کے لئے اور اگر وہ ایک کم پڑھا تھا تو دو سجدوں کی وجہ سے یا یقین کے لئے آپ نے جو ایک رکعت اضافی پڑھی تو پوری ہو گئی یعنی تین یا چار میں آپ کو شک تھا پڑھے آپ چار ہی تھے تو آپ نے شک دور کرنے کے لئے پانچویں رکعت پڑھی اس کے بعد دو سجدے کیے کل ملا کر چھے ہو گئے تو دو رکعت یہ نفل بن گئے آپ کے حق میں اور اگر آپ نے تین پڑھے تھے ایک رکعت جو آپ نے پڑھی تو وہ پورا ہو گیا اور دو سجدے آپ نے کیے یہ جو اضافہ ہوا یہ شیطان کے لئے ایک اور چوٹ ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ شیطان کے لئے ایک چوٹ پڑھی اس کو اس نے تو چاہا کہ آپ کی عبادت کم ہو سواب کم ہو اور آپ نے بلکہ زیادہ عبادت کر لی دو رکعت آپ کی زیادہ ہو گئے یا پوری آپ نے نماز ادا کر لی دونوں صورتوں میں شیطان گویا کے شکست کھا گیا اور یہ کمی بیشی کا جو تعلق ہے سہو بھول چوک کا کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے متقی آدمی پرہزگار کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے جیسے اس سے پہلے ہم نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا چار رکعت کی نماز دو رکعت آپ نے پڑھائی سلام پھیر دی ہے صحابہ کرام اب آپ کا ایک خوف حیبد تو بول نہیں پائے نماز کے بعد ذلیدین جو صحابی تھے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے پوچھا اَنَسِيْتَ اَمْ خُسِرَةِ الصَّلَاةِ اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہوا آپ بھول گئے یا نماز میں کوئی کٹوتی ہو گئی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کر پروگرام کے تحت کوئی کمی نہیں کی تو آپ نے بروقت کہا فَقَالَ لَمْ أَنسَ وَلَمْ تُخْسَرْ نہ میں بھولا ہوں اور نہیں کوئی کمی ہوئی ہے نماز میں تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب واقعی آپ سے بھول ہوئی کیونکہ آپ نے دو ہی رکعات پڑھائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اے کرام سے پوچھا انہوں نے بھی کہا ہاں ایسے ہی ہوا تو فوری آپ آگے بڑھیں دو رکعات آپ نے پڑھائی مزید اور اس کے بعد دو سجدے آپ نے کیے پھر آپ نے سلام پھیرا پھر آپ نے ایک مسئلہ بھی بتایا کہ دیکھو اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو تو امام کو لقمہ دے دیا کرو تاکہ اگر کوئی وہ بھول چک ہو رہی ہے تو اسے معلوم ہو جیسے ایک اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جس میں کہا گیا ایک اور مرتبہ ایسے ہوا کہ زہر کی نماز تھی دوسری رکعات کے تشہد میں آپ نہیں بیٹھ سکے اتحیات کے لیے پہلی رکعات کے بعد سیدھے کھڑے ہوگے دوسری کے بعد بھی ایسے ہی کھڑے ہوگے بیٹھنا تھا لیکن نہیں بیٹھ سکے لَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَاہُ تو لوگ بھی کھڑے ہوگے کسی نے کوئی کریکشن نہیں کی کوئی لقمہ نہیں دیا حَتَّى اِذَا قُدْيَةِ الصَّلَاةِ جب نماز ختم ہوگئی تو پھر کیا ہوا وَإِن تَرْزَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ اب لوگ اتحیات وغیرہ پڑھ کر فارغ ہوگئے انتظار کر رہے تھے کہ اب آپ سلام پھیریں گے دوسری رکعت کا تشہد آپ نے نہیں فرمایا تیسری میں کھڑے ہوئے چوتھی پوری ہوگئی اب لوگ انتظار میں ہیں کہ سلام پھیریں گے جیسے طریقہ ہے لیکن آپ نے سلام نہیں پھیرا اس وقت بلکہ آپ نے کیا کہا قَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ اَن يُسَلِّم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتحیات وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد اللہ اکبر کہے کے دو سجدے کیے جیسے نارمل سجدے کیے جاتے ہیں اور دو سجدے کرنے کے بعد آپ نے سلام پھیرا تو اس کا معنی کیا ہوا کہ اگر کوئی اس طرح کی چیز چھوٹ جائے اور امام اتحیات وغیرہ پڑھ کر جب آخری میں سلام پھیرنا ہو تو سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کر لیں یہ کافی ہے یہ سجدے سہو کا ایک آسان طریقہ ہے اور یہ ہے بخاری اور مسلم کی حدیث تو اس میں کئی باتیں بتائی گئیں کہ جب بھی اگر کوئی شک ہو تو یقین جو ہے اس کی بنیاد پر آپ آگے بڑھئے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے ساری چیزیں پڑھنے کے بعد آخری رکعت اتحیات درود وغیرہ سب سے فارغ ہو کر جب سلام پھیرتے ہیں اس سے پہلے آپ اللہ اکبر کہے کے دو سجدے کر لیں اور پھر اس کے بعد سلام کر دیں سجدے سہو کا یہ آسان اور بہت ارثنٹک طریقہ ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہیں ایک اور طریقہ یہ بھی بتایا گیا جسے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے زیادہ پسند کیا کہ اگر نماز میں کوئی اضافہ ہو گیا کہ آپ چار کی جگہ پانچ رکعت پڑھ لیے تو آپ کیا کریں سلام پھیر کر پھر سجدے سہو کریں اور اگر کوئی کمی تھی تو آپ سلام پھیرنے سے پہلے سجدے سہو کریں ایک طریقہ یہ بتایا گیا ایک یہ بتایا گیا کہ آپ مطلب سلام پھیر دیں جیسے نارمل نماز آپ پڑھتے ہیں سلام پھیر دیں اس کے بعد دو سجدے کر لیں یہ تینوں طریقے بتا دیئے گئے اور تینوں طریقوں میں جو پہلا طریقہ تھا پوری نماز کر لیں اتحیات وغیرہ سے فارغ ہو گئے اور سلام پھیرنے سے پہلے آپ سجدہ کر لیں تو یہ بہت آسان بھی ہے اور عمل کرنے کے لیے بھی اس کے اندر بہت سہولت ہے کسی کو کوئی کنفیوجن نہیں ہوتا اور یہ حدیث کا طریقہ بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو اس کی تفصیل موجود ہے بہرحال اس میں جو اہم نکتہ ہے وہ یہ کہ نماز خشو کے ساتھ توجہ کے ساتھ پڑھنے کے باوجود کبھی کبھی امکان ہوتا ہے ایسے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا چاہے دو ایک مرتبہ ہوا پوری زندگی میں لیکن ہوا اور یہ ہونا ہمارے لیے اچھا ہوا وہ اس لیے کہ پھر مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر اس طرح کوئی بات ہو تو کیسے اس کی کریکشن اور اصلاح کرنی چاہیے اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں سجود تلاوہ قرآن کریم میں کچھ ایسی آیات ہیں جسے سجدہ آیت کہا جاتا ہے اگر ہم ان آیات سے گزریں اس کی تلاوت کریں تو مسئلہ یہ بتایا گیا کہ اس میں آپ سجدہ کر لیجئے اور قرآن کریم میں کل پندرہ سجدے ہیں چودہ سب کا اس پر اتفاق ہے پندرہ وہاں سورہ حج کی اندر دو سجدے ہیں تو دوسرے سجدے کے بارے میں بعض لوگوں کو کچھ تحافظات ہیں کہ چودہ ہی کو وہ کانٹ کرتے ہیں حالانکہ حدیث میں جب کلیر کہہ دیا گیا تو پھر اس کی تعاویلات کی ضرورتی کیا ہے اس لیے بہتر ہے کہ ہم پندرہ کی پندرہ ہی گنتی کریں اور سجدے تلاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی اس آیت پر سے گزرے وہ آیت پڑھ لے جیسے اقراب اسم ربک اللہ زی کیونکہ اکثر لوگوں کو یہ یاد ہوتی ہے جب اس کی آخری آیت پڑھیں تو پھر آپ سجدہ کریں اب سجدہ اگر پڑھنے والا کر رہا ہو تو سننے والے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی سجدہ کرے اور اگر پڑھنے والا خود سجدہ نہ کر رہا ہو تو سننے والے کے لیے اختیار ہے چاہے تو وہ سجدہ کر لے چاہے تو سجدہ نہ کرے کیونکہ قاری قرآن جو ہے اس وقت جو پڑھ رہا ہے جو تلاوت کر رہا ہے اس نے نہیں کیا اور سجدہ سہو کا حکم کیا ہے اس کے لیے بہت سارے علماء اور محدثین نے جو رائے دی یہ سنت اگر کبھی کسی وجہ سے آپ نہ کر سکیں تو کوئی گناہگار نہیں ہوں گے اس کی وجہ سے لیکن کوشش کیجئے کہ آپ کریں جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر سور نجم کی تلاوت کی اور جب آپ وہاں سجدے کی آیت پر سے گزرے تو آپ نے سجدہ کیا آپ کی سجدے کی بنیاد پر صحابہ کرام نے بھی سجدہ کیا اور حتیٰ کہ جو مشرقین سننے والے تھے انہوں نے بھی وہاں پر سجدہ کیا جیسے حدیث ہے اور بہت ہی صحیح سنت کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت تلاوت کی سجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن نجم سور نجم کی جب آپ نے تلاوت کی تو آپ نے سجدہ کیا وَسَجَدَ مَاہُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْجِنُّ وَالْعِنسِ حتیٰ کہ اس موقع پر مشرقین بھی سجدے میں گر پڑے اب کیوں پڑے سجدے میں یا تو مسلمانوں کے ساتھ خیر خیالی کے طور پر کہ ہم تمہارے زیادہ مقالف نہیں ہیں یا کوئی غلط فہمی کی بنیاد پر جو بھی اس کا سبب رہا ہو سبب ہمارے لئے کوئی اہمیت نہیں رکھتا لیکن اس واقعے میں مشرقین کا سجدہ یہ ثابت ہے اور پھر حدیث کے مطابق جنات نے بھی اس موقع پر سجدہ کیا سجدے تلاوت سے گزرتے ہوئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو سبھی نے سجدہ کیا یہ ایک موقع تھا ایک اور موقع تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وَالنَّجْمِ وہ تلاوت کی اور فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اس میں آپ نے سجدہ نہیں کیا تو یہ دو عمل کیا بتا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے سجدہ کیا اور دوسری مرتبہ آپ نے نہیں کیا اگر کرنا فرض ہوتا واجب ہوتا یا ضروری ہوتا ہر صورت میں آپ فرماتے سجدہ لیکن ایک مرتبہ کرنا آپ نے اس کا حکم بتا دیا نہ کرنا آپ نے جواز بتا دیا کہ اگر کوئی اس پوزیشن میں ہو نہ ہو کہ سجدہ کرے کوئی حرش کی بات نہیں ہے اس کے لئے قرآن کی تلاوت چھوڑ دے ایسا نہیں ہے ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی اس میں بھی اسی طرح کا ایک اور واقعہ پیش کیا گیا ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ سعاد کی تلاوت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ سعاد کی تلاوت کرنے کے بعد وہاں پر خود بھی سجدہ کیا یعنی احتمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی ضرورت آیت سجدہ سے گزرتے تلاوت کے ساتھ آپ نے وہاں سجدہ کیا سوائے بعض خاص موقعوں پر جب آپ نے سجدہ نہیں کیا وہ بھی جواز بتانے کے لیے تاکہ امت کو کسی طرح کی مشقت اور پریشانی نہ ہو وہاں پر اور سجدہ تلاوت میں کیا پڑھنا چاہیے کیونکہ بہت سارے ہمارے بھائی اور بہنیں ایسی ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت تو کرتی ہیں ہواتین بھی اور سجدہ والی آیات بھی پڑھتی ہیں مگر سجدہ عام طور پر وہ نہیں کرتے یا کبھی سجدہ کر لیتی ہیں تو پڑھنے کی دعا ان کو نہیں معلوم سجدہ تلاوت کی دعا کیا ہے اور کیا پڑھنا چاہیے اور بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا گیا سبحانہ ربی العالی پڑھ لو بس ہو جائے گا دیکھئے میں بار بار کہہ رہا ہوں گزارے کی نماز مت پڑھئے بلکہ کوشش کیجئے کہ نماز میں آپ کی ترقی ہو اضافہ ہوتا رہے اور نماز کے اندر جو ابتدائی زمانے میں جو چیز سکھائی گئی صرف وہی نہیں آگے پڑھتے جائیے جیسے ابودعود وغیرہ کی حدیث ہے جس میں وہ دعا بھی بتائی گئی سجدہ وجہیہ للذی خلقہو وشق سمعہو وبسرہو بحولہی وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین یہ اس کی دعا ہے کہ میں یہ سجدہ کر رہا ہوں میرا چہرہ جھک رہا ہے اللہ رب العالمین کے دربار میں جس نے پیدا کیا جس نے اس کا نمونہ بنایا شکل و صورت اس نے بنائی اور جس نے آنک کان ناک وغیرہ اس کے اندر بنائے اپنی طاقت اور اپنی قوت سے اور وہ بہترین پیدا کرنے والا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین بہترین پیدا کرنے والا یہ اللہ تعالی ہے تو سجدہ تلاوت کے ساتھ ساتھ توحید کی گواہی عظمتِ الہی کی گواہی اللہ تعالی کی قدرت کی گواہی تو آپ سجدہ تلاوت سے پہلے دعا بھی پڑھ لیا کریں تو یہ زیادہ اچھا ہے اور اگر کسی کو سجدہ تلاوت کی دعا نہ آتی ہو اگرچہ کہ یہ دعا یاد کرنے میں اسے ایک منٹ دو منٹ یا اگر عام آدمی ہو جس کا ذہن بہت تیز نہ ہو تو ہو سکتا پانچ منٹ لگ جائیں تو پانچ منٹ میں آپ کو مسنون دعا بھی یاد ہو جائے گی اور آپ پڑھیں گے تو اس کا ایکسٹرا ثواب بھی ملے گا اب رمضان میں آپ نے دیکھا ہوگا حافظ صاحب تقریباً چودہ مرتبہ یا پندرہ مرتبہ سجدہ کرتے ہیں مگر نمازیوں کو معلوم نہیں ہوتا اور یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ سجدہ کیوں کیا جا رہا ہے وہاں پر اور یہ بھی ان کے علم میں نہیں ہوتا کہ وہ سجدے کا فائدہ کیا ہے یا کیوں کرنا چاہیے برحال بات کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں جن آیات کے ساتھ سجدہ لکھا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سجدہ کیا عام حالات میں یا کرنے کا حکم دیا اور یہ سجدہ اصل میں ان آیات پر ہوتا ہے جہاں کچھ اسی انداز کا حکم دیا گیا کہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے تم سجدہ کرو تم چھک جاؤ اللہ کی بارگاہ میں تم اپنے آگ کو پیش کرو اسی لئے آپ وہاں پر سجدہ کرتے ہیں یعنی اطاعت گزاری اور فوری اس کا ثبوت فرما برداری فوری اس کا ثبوت کہ فرما برداری کرتے ہوئے آپ فوری سجدے میں گر جاتے ہیں اس کے بعد ایک اور چپٹر ہے ہمارا جس میں ایسے اوقات جہاں نماز پڑھنا منع ہے اس کا ذکر کیا گیا کچھ اوقات ایسے ہیں جن میں نماز نوافل اور سجدہ کرنے سے منع کیا گیا اور اس میں بڑی مسئلہتیں اور حکمتیں ہیں تو آدمی کو چاہیے کہ ان ممنوع اوقات میں نوافل نہ پڑے سجدہ نہ کرے ان میں سے ایک فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک یعنی فجر کی نماز ہو گئی پھر کوئی نوافل وغیرہ نہ پڑے کب تک سنرائز سورج نکلنے تک اسی طرح سے دوسرا جو وقت بتایا گیا جب سورج بلکل درمیان میں ہو زہر سے کچھ پہلے کا وقت جب این درمیان میں ہوتا ہے سورج اس وقت بھی نماز نہ پڑے کب تک زوال ہونے تک زوال کا مطلب ہے کہ درمیان سے ذرا سا آگے بڑھ جائے جب آگے بڑھ جائے گا تو پھر آپ پڑھ سکتے ہیں زہر کا وقت شروع ہو گیا وہ چاہے آپ زہر کی نماز پڑھیں نوافل پڑھیں اسی طرح سے اثر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک مغرب تک کوئی نماز نہ پڑھیں خاص طور پر نوافل وغیرہ اس سے منع کیا گیا تو فجر کی نماز کے بعد سے طلوع آفتاب تک این زوال سے پہلے کا جو وقت ہے جب سورج بلکل درمیان میں ہو اور جب اثر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک یعنی غروب آفتاب تک کوئی نماز نہ ادا کی جائے اللہ ہے کہ یہاں ایک دو استثنائیات ہیں اگزمشنز اور وہ کیا ہیں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ کی سنت رہ گئی ہو تو آپ کے لیے دو اختیار ہیں یا تو آپ فوری کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ جنرل نوافل میں نہیں ہے ایک خاص نماز ہے جو فجر سے پہلے پڑھنی چاہیے لیکن فرض سے پہلے کسی وجہ سے آپ نہیں پڑھ سکے تو فرض نماز پڑھتے ہی پڑھ سکتے ہیں یہ دو رکعات کی اجازت ہے عام نوافل کی نہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اس وقت نہ پڑھیں اور آپ سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھ لیں تو بھی یہ کر سکتے ہیں آپ دونوں اختیار ہیں اسی طرح سے اثر کی نماز پڑھ چکے اچانک آپ کو یاد آیا کوئی اور نماز آپ کی چھوٹ گئی مثلا آج زہر کی نماز تو میں نے پڑھی نہیں اس وقت اگر یاد آئے تو کیا کریں گے کیا آپ سورج غروب ہونے تک انتظار کریں گے یا اسی وقت پڑھیں گے سمپل جواب یہ ہے کہ فرض نماز اگر چھوٹ گئی ہو تو جب یاد آیا اسی وقت آپ پڑھیں گے نوافل سے منع کیا گیا اتفاقیہ کوئی نماز آپ کی قضا ہو گئی چھوٹ گئی تو وہ آپ جب چاہے پڑھ لیں اس کے لیے وہ رول اپلائی نہیں ہوگا یعنی اثر کے بعد بھی اگر آپ کو یاد آئے تو آپ وہ چھوٹی بھی نماز جو قضا ہو چکی ہے پوری پڑھ لیں اس کو مغرب تک اشار تک ڈلے نہ کریں اور اسی طرح سے ایک اور مسئلہ کہ جو لوگ قابط اللہ کا تواف وغیرہ کر رہے ہوں تو قابط اللہ کا تواف کرنے والوں کے لیے چونکہ تواف کے بعد دو رکعت پڑی جاتی ہیں تو وہاں پر یہ کیا رسٹرکشنز ہوگی یعنی وہاں بھی پابندی ہے نماز کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بڑا واضح اعلان فرمایا آپ نے بنو عبد مناف کو خاص طور پر جو اس وقت اس کی ذمہ داری وغیرہ اس قبیلے کے ہاتھ میں تھی تو آپ نے کہا کہ اللہ کے بندوں کو یہاں پر کسی بھی وقت نماز پڑھنے سے منع نہ کرو تو اس کا معنی یہ ہوا کہ تواف قابط اللہ کسی بھی وقت نہیں روکا جا سکتا اور دو رکعت اس کے بعد منع نہیں کیے جا سکتے اس میں یہ رول نہیں ہے کہ فجر کے بعد آپ نہیں پڑھ سکتے یا زوال کے وقت نہیں پڑھ سکتے یا اثر کے بعد نہیں پڑھ سکتے مغرب تک یہ وہاں پر قائدہ نہیں ہوگا وہ ایک جگہ زمین پر ایسی ہے مسجد حرام قابط اللہ کہ وہاں پر یہ پابندی نہیں ہے اس کو چھوڑ کر ہر جگہ ان تین اوقات میں فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک زوال کے وقت اور اثر کی نماز کے بعد سے لے کر غروب تک آپ کوئی نوافل وغیرہ نہ پڑھیں البتہ یہاں ایک ڈاؤٹ ہوتا ہے کبھی کبھی کنفیوزن سمجھ لیجئے کہ بعض لوگوں کو کہ یہ جو کنفیوزن ہے وہ اس وقت ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز کے لیے جب ازان دے دی جائے تو اس موقع پر اگر کوئی آدمی دو رکعت پڑھنا چاہے ازان کے بعد کیا پڑھ سکتا ہے یا نہیں تو بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے دو اسباب ایک تو یہ ہے کہ یہ جنرل نوافل میں نہیں ہے جس کو منع کیا گیا غروب ہو گیا اسی لیے تو ازان دی گئی ازان غروب سے پہلے نہیں دی جا سکتی اور غروب ہونے کے بعد نوافل آپ پڑھ سکتے ہیں تو مغرب سے پہلے یہ دو رکعت پڑھنا یہ درست اور جائز ہے بالکل اور دوسرا منع جو کیا گیا وہ مغرب کی ازان اور مغرب کی ازان سے پہلے اگر کوئی پڑھے تب تو وہ غلط ہوگا بہرحال ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جن تین اوقات سے نماز پڑھنے سے یا نوافل خاص طور پر پڑھنے سے منع کیا گیا فجر کی فرض نماز کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک زوال کے وقت اور اثر کی نماز کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک جب مغرب کی نماز کے لیے ازان ہو گئی تو وہ رول ختم ہو گیا اور اس کے بعد اگر کوئی چاہے تو نوافل پڑھ سکتا ہے دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام انشاءاللہ تعالی آئندہ نشست میں باقی جو اور بہت ساری احادیث ہیں ان کا احاطہ کرنے کی کوشش کی جائے گی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ